تو آئیے پڑھتے ہیں دوستو ناؤن جنڈر کیا ہے آخر سب سے بڑا سوال کہ جنڈر اور سیکس میں ڈیفرنس کیا ہے جی ہاں بالکل آج ہم یہیں سے اپنا آغاز کریں گے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آخر سیکس کیا ہے اور جنڈر کیا ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ میل اور فی میل سیکس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جنڈر کی طرف بڑھیں گے اور ہم انگلیش لینگویج میں موجود چار ناؤن کے جنڈر دیکھیں گے جن میں ہمارے پاس مسکلین جنڈر، فیمنین جنڈر، کومن جنڈر اور نیوٹر جنڈر شامل ہیں سو سٹے ٹون، we'll just be back سیکس جو ہے وہ بیولوجیکل ہے وہ فیزیولوجیکل ہے اب دیکھیں یہاں سے ہماری کیا مراد ہے یہاں سے سیمپل یہ مراد ہے کہ سیکس جو ہے وہ ہماری بیولوجی کے اوپر ہماری فیزیولوجی جو ہمارے انٹرنل سسٹمز ہیں جو ہمارے ہرمنل سسٹمز ہیں تو دیکھیں اسے سیمپل یہ مراد ہے کہ سیکس جو ہے وہ ہماری بیولوجی ہماری فیزیولوجی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو ہماری انٹرنل سٹکچرز ہیں جو ہمارے ریپرڈکٹو آرگنز ہیں جو ہمارا رپروڈکٹو سسٹم ہے یہ پورے کا پورا ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارا سیکس کون سا ہے تو جنرلی ان رپروڈکٹو سسٹم کے بیس پر ہمارے پاس یا تو میل سیکس ہوتا ہے یا فی میل سیکس ہوتا ہے اب دیکھیں انہی میل اور فی میل سیکس کے مطابق سوسائیٹی جنڈر کو شیپ کرتی ہے اور چونکہ لینگویج جو ہے وہ ایک سوسائیٹل ہے لینگویج تب ہی اگزسٹ کرتی ہے جب ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کرے ہاں ایک بندہ خود سے بھی بات کر سکتا ہے اس کا پرائیمری فنکشن کمیونکیشن ہوتا ہے between two or more people in society ٹھیک ہے تو یہاں پر جنڈر کا بہت زیادہ روڈ پر لے کرتا ہے we have to speak according to the gender جو جنڈر سوسائیٹی نے شیپ کیا ہے we have to speak according to that particular gender اسی طرح سے ہم نے اپنے ورڈ سپک کرنے ہیں اسی طرح سے ہم نے اپنے particular structures پر کرنی ہے تو انگلیش لینگویج میں جو ناؤنز ہوتے ہیں وہ بھی simply اسی طرح سے sexes کے اوپر depend کرتے ہیں صحیح ہے اور ان دو sexes کے اوپر انگلیش لینگویج میں ہمارے پاس چار قسم کے ناؤنز موجود ہیں تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ male اور female sex سے مطابق انگلیش لینگویج میں ناؤنز کے چار genders کس طرح سے بنتے ہیں دوزنوں کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ sex صرف دو ہیں male اور female اور اسی لیے gender بھی صرف دو ہیں masculine and feminine but that's really not the case ہمارے پاس چار genders ہیں male sex ہے تو وہ masculine gender میں آئے گا یعنی کہ اگر کسی کے پاس بھی male sex ہے یا کوئی بھی وہ انسان جس کے پاس male reproductive organs یا male کی reproductive physiology اور biology ہے تو اس نے masculine gender میں آنا ہے جبکہ وہ جن کے پاس female reproductive system یا پھر female sex physiology یا پھر biology ہیں تو انہوں نے feminine gender میں آنا ہے اچھا جی کوئی ایسے words بھی ہوتے ہیں ہمارے لینگویج میں جو کہ male sex والوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ایسے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جن کے پاس female sex organs ہیں ان کو ہم common gender میں رکھتے ہیں جبکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں نہ male sex organs ہوتے ہیں اور نہ ہی female sex organs ہوتے ہیں let us understand them by examples اب جیسے کہ ہم boy کہتے ہیں boy, mane, drone, emperor, actress, hero یہ سارے کے سارے males ہیں صحیح جی drone سے ہماری مراد ہے وہ جو مکھی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے bee ہم کہتے ہیں مکھی, honey والی, honey bee اس کا male drone بنتا ہے ٹھیک ہے emperor یعنی کہ بادشاہ یا پھر حکمران صحیح جی اب جیسے boy کا girl mane کا woman drone کا bee emperor کا impress actor کا actress hero کا hero ہر ایک male کا female ٹھیک ہے اس کی ایک female تو simple کہ وہ سارے وہ ہیں اوپر والے masculine سارے وہ ہیں جن کے پاس male reproductive system ہے جبکہ نیچے والے وہ ہیں جن کے پاس female sex یعنی کہ female reproductive system ہے اچھا جی اب کچھ ایسے words ہیں جو کہ دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس male sex ہے اور ایسے انسانوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس female sex ہے جس طرح سے word ہے ہمارے پاس teacher تو teacher اورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ word ہے suppose تو یہ اورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے word ہے doctor again اورتوں اور مردوں دونے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے word ہے nurse جنڈر سے بلونگ کرتا ہوا ناؤن ہے جیسے لفظ پرسن ہے تو پرسن بھی عورت بھی ہو سکتی ہے پرسن مرد بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے پیرنٹ ہے اب ایسے تو موم یہ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو موم فیمیل ہو گئی ڈیٹ میل ہو گیا لیکن جو پیرنٹ کا ورڈ ہے اس میں دونوں آ جاتے ہیں تو پیرنٹ کومن جنڈر ہے پھر ہمارے پاس کچھ نیوٹر جنڈرز وار لاتے ہیں نیوٹر جنڈرز یعنی کہ وہ جو کہ نہ مل ہیں اور نہ ہی فیمیل ہیں یہ سترہ سے ورڈز ہیں ہمارے پاس کار ایروپلین کپ ٹیبل روڈ بک ایکسٹرہ دیکھیں یہ سارے کے ساری نون لیونگ چیزیں ہیں تو جو بھی نون لیونگ چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی بیالوجی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی فیزیالوجی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی رپروڈکٹو اورگنز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب ان میں سیکس ہے ہی نہیں تو سیکس کے بنیاد پر ہم انہیں اوپر والے تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں نہیں رکھ سکتے تو اس لئے ہم نے ان کے لئے ایک چوتھا الگ گروپ بنا دیا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ نون لیونگ ہیں وہ نیوٹر جنڈر سے بلونگ کرے گی تو کوئی بھی نون لیونگ چیزیں آپ نیوٹر جنڈر میں اسے لگا سکتے ہو اور جتنے بھی پروفیشنز ہوتے ہیں یا پھر آپ کے جو اکیپیشنز ہوتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ وہ میل فی میل دونے ہو سکتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ لگا دے رپیرر، مینجر، ڈائریکٹر سی ای او کوئی بھی ہو سکتا ہے میل بھی فی میل بھی جتنے بھی پروفیشنز یا جوب ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ کومن جنڈر میں آتے ہیں جبکہ جو کومن ناؤنز ہوتے ہیں وہ مسکلین کے الگ ہوتے ہیں اور فیمنین کے الگ ہوتے ہیں یعنی کہ میلز کے لیے الگ اور فی میل کے لیے الگ ہوتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ اور پسند ضرور رہی ہوگی اگر آپ کی کوئی کنفیوجن ہے کوئی کوسٹن ہے کوئی سوال ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈروپ کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو تھمپر ہٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مطبع لے گا اور بیل آئیکن پر ہٹ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکس پور ووچنگ